لاسٹ ٹیم آپ کے ساتھ جب پوڈکاست ہوئی تھی اس میں آپ نے ذکر کیا تھا کہ مزارے قائد اور جو کراچی ائرپورٹ ہے وہ ہماری زمین پہ ہے چھوڑ رہا تھا میں جی میں چھوڑ رہا تھا وہ ایک آپ نے دیکھا نا میم بجب وہ جی میم برس اور بلکہ وہی میں آپ سے بات پوچھنا چاہ رہا ہوں لوگوں نے اس پہ بہت میم سوچ یہ وہ کیا تو اصل میں آپ کا کوئی ایسی چیز چل رہی ہے جس میں گورنمنٹ نے کہا ہوں چلو دیں گے تھوڑے تھوڑے کر کے دیں گے کچھ کریں گے کیا معاملہ چل رہا آپ کا دیکھیں نائنٹین ٹوینٹیز میں میرے دادا نے میرے دادا کے والد خدا داد کا بول انہوں نے کیا کیا تھا کہ ان کے پاس ایک وہ رہتے یہاں پہ تھے سبزی بینڈی میں وہ گھر سے نکلتے تھے تو پرانے کپڑے پہن کر پٹے ہوئے کپڑے پہن کر اور بزنس کرتے تھے پیسہ بہت تھا ان کے پاس تو ان کو شوق تھا زمینیں خریدنے کی تو وہ کراچی میں نکلتے تھے اور وہ بوری کے اندر پیچھے بوری کو رکھتے تھے پیسے ڈال کے کہ لوگوں کو لگے کہ یہ وہ کچھرہ اٹھانے والا بندہ ہے تاکہ چور نہیں چوریاں بہت ہوتی چور نہیں آ جائے اور جب جس راستے جا اس کو پتا تھا آج یہاں یہاں پہ کلیکٹر جو ہے نیلامی کر رہا ہے تو وہ نیلام میں کیا کرتا تھا زمینیں خریدتا تھا اور وہ اتنا زیادہ بڈ دیتا تھا نیلامی کا کہ کوئی اور اس کا مقابلہ نہیں کرتا ان کا مقابلہ صرف ایک پارسی فیملی تھی وہ ہی کر سکتا تھا تو وہ زمینیں خریدتا گیا یہاں تھا کہ ستر فیصد جب زمین خرید لی تو گورنمنٹ نے بریڈش گورنمنٹ نے بینڈ لگا تھا اور اس بینڈ کو بھی انہوں نے چیلنج کیا ہے اپیل کیا ہے ہائی کورٹ میں اور وہ بینڈ بھی جو ہے واپس لے لیا گیا اور اس کی کاپی میں نے ٹویٹر پہ لگایا بہت ہے وہی ہے بالکل آپ نے اس کو ٹویٹ کیا تھا میں نے ٹویٹ کیا ہے اب بات یہ کچھ لوگوں نے میم بنایا مجھے بڑا مزا آتا ہے ایک بڑا دبردد جب میں یہ باتیں کر رہا ہوں وہ نیچے درہے کہہ رہا چھوڑ رہا ہے لپیٹ رہا ہے لپیٹ رہا ہے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ قائد اعظم کا نام اٹھاؤ آپ ایک ٹرمینل کو ہمارے نام پہ کر دیں گبول ٹرمینل چلو ہماری زمین پہ ہماری زمین پہ کر دیں تو وہ نہیں مانے پھر انہوں نے ہمیں کوئی تقریبا ایک سو بیس اکڑ کا کہا کہ ٹھیک ہے یہ ہم آپ کو واپس کرتے کہ یہ ہمارے یوز میں نہیں آج کل کیونکہ ائرپورٹ چیج ہو ہے اول ائرپورٹ اور نیو ائرپورٹ میں نے سندھ آئی کورٹ میں یہ پیٹیشن داخل کرنے کی کوشش کی جو کہ مجھے روک دیا گیا کہ چونکہ ائرپورٹ کے رنوے ہمارے نام پر ہے تو اس پہ سٹے ملنا چاہیے کیونکہ اس کے پیسے ہمیں نہیں ملے اور وہ سٹے ایسا ہو کہ لینڈنگ اور ٹیک آف اللاؤ نہیں ہونا چاہیے جس پر جو ہے پھر کافی مجھے جو ہے نا سختیاں برداشت کرنی پڑی کہ یہ پیٹیشن آپ داخل نہیں کریں لیکن بہرحال میں آج بھی کوشش میں ہوں سپریم کورٹ میں پیٹیشن داخل کریں ہمارے ایک ایڈوکیٹ ہے لیاقت گبول ایڈوکیٹ اس کو میں نے کہا کہ یہ پیٹیشن تیار ہے انکریب میں سپریم کورٹ جا رہا ہوں اس پر ہمیں ابھی تک گورنمنٹ نے کچھ نہیں دیا اس کا محافظہ کچھ نہیں آج بھی ائرپورٹ کے جو فارم سیون ہے وہ ہمارے پاس ہے ہمارے نام پر ہے چلیں جی اللہ کہہ رہے آپ کو اس کا کچھ ملے ایٹریشن کو رویلٹی کوئی ایسے بھی آپ نے اس کے ساتھ ڈیل نہیں بنے کے بھی چلو پیسے چھوڑو کٹھے وہ منثل ہی ہمیں اتنی رویلٹی دی رویلٹی تو دیکھیں پیسے نہیں ہم نے کہا ہمارے نام پر کر دو قائد اعظم کا نام کیسے اٹھائے میں نے کہا بلکل صحیح ہے بھائی قائد اعظم کا اب باقی حصہ کر دو یا ہم نے یہ کہا کہ جو زمین ہماری نکلتی ہے جو آپ کی یوز میں نہیں ہے وہ ہمیں الوٹ کر رہے ہیں جو انہوں نے کی الوٹ ہمارے کوئی پندرہ اکڑ ائرپورٹ کے ساتھ والی زمین پندرہ اکڑ بھی بڑی بات ہے وہاں پر ایک اکڑ جو ہے ائرپورٹ کے ایرز گیرز ائرپورٹ کا ایک اکڑ جو ہے تقریباً ایک ارپ کا ہے اچھا وہ آپ کو ملی ہے واپس وہ مجھے واپس ملی ہے صرف پندرہ اکڑ واپس ملی ہے اور باقی جو آپ باقی کا ابھی تک کیس چل رہا ہے چلیں کوئی بہتر فیصلہ ہے آپ کے حق میں